اسلام علیکم ناظرین اور آگے جا کر یہیں بیماریوں کی وجہ بنتا ہے اس لئے یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ نمک کا غلط استعمال یا حد سے زیادہ استعمال جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے نمک کو کب کیسے اور کتنی مقدار میں استعمال کرنا چاہیے کن لوگوں کو نمک استعمال نہیں کرنا چاہیے کس مقدار سے زیادہ استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے تو دوستو جانتے ہیں آج کا ہماری ویڈیو میں سب سے پہلے میں ایک دو غلط فیمیاں دور کرنا چاہتا بعض لوگوں میں خیال پایا جاتا ہے کہ گرم علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو نمک کے استعمال زیادہ کرنا چاہیے ان کا خیال ہے کہ پسینے کے ذریعے سارا نمک ختم ہو جاتا ہے جسم سے نمک کا اخراج ہو جاتا ہے اور جسم میں نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے تو دوستو یہ بات غلط ہے کیونکہ ہمارا جسم وہی نمکیات خارج کرتا ہے جس کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ نمک کم اقدار میں استعمال کرتے ہیں تو نمک پسینے کے ذریعے کامی خارج ہوگا اور اگر آپ نمک کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو پسینے کے ذریعے نمک زیادہ خارج ہوگا پہلے مقتصرا اس کے استعمال سے ہونے والے فوائد کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں آپ تو جانتے ہی ہے کہ نمک استعمال سنت نبوی بھی ہے اور سنت ایمہ بھی ہے کھانا کھانے سے پہلے نمک کا چخنہ بہت سے امراض سے دور رکھ سکتا ہے مناسب مقدار میں نمک استعمال آپ کو پیٹ کا امراض سے بچاتا ہے وہ نظام نظام کی اصلاح کرتا ہے کھانا جل حضم کرنے میں مدد دیتا ہے اس طرح نمک استعمال سے آپ کے نظام حضم درست رہتا ہے اب اس کے نقصانات کی طرف آتے ہیں تو دوستو اگر آپ اس کے نقصانات سے بچنا چاہتے ہیں تو پانچ سے چھ گرام جو کہ ایک کھانے کے چمچے برابر ہے اس سے زیادہ استعمال نہ کیجئے اگر آپ اس سے زیادہ مقدار استعمال کرتے ہیں تو آپ کے بہت سے امراض کا سامنا کرنا بڑھ سکتا ہے نمک کی زیادہ مقدار گردوں کے لئے نقصان دے ہیں گردوں کو ڈیمیج کر سکتے ہیں نمک کا زیادہ استعمال خون کی خرابی کا بیس بن سکتا ہے نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے بلند شارع خون کا مسئلہ بن سکتا ہے اس کے ساتھ آپ کو دوسرے جان لے وہ امراض ہارٹ اٹیک اور فالج کی بیماری بھی لاحق ہو سکتی ہے تو دوستو اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ نمک کو کام استعمال کریں جتنا حوصہ کے کام استعمال کریں پانچ اور چھے کرام سے زیادہ استعمال نہ کیجئے تو دوستو اگر آپ اس طرح کی اہم اہم ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے اللہ حافظ